ہائے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو ساتھ ایسے ویٹامینز بتائیں گے جو آپ کے بالوں کے سواستے کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہیں پہلا ہے ویٹامین ڈی ویٹامین ڈی ہیر فولیکلز کو بڑھاتا ہے اگر شریر میں ویٹامین ڈی کی کمی ہو جائے تو بال تیجی سے ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں اگر شریر میں ویٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے تو اس سے کیلسیم کے ایبزورشن میں دکھتے آنے لگتی ہیں جس کے قررن ہماری ہڈیاں کمجور ہو سکتی ہیں اور اس میں درد پیدا ہو جاتا ہے ویٹامین ڈی آپ کو انڈے میں مل سکتی ہے اور مشروع میں آپ کو ویٹامین ڈی بھرپور ماترہ میں مل سکتی ہے ویٹامین ڈی کی پورتی کے لئے آپ مشروع اور انڈے کو کھا سکتے ہیں دوسرا ویٹامین بیٹول ویٹامین بیٹول ان تطو سے بھرپور ہے جو کی بالوں کے لئے کارگر طریقے سے کام کرتے ہیں جیسے کی پہلے تو اس میں کوبالمن ہوتا ہے یہ ویٹامین بیٹول اوکسیجن یکت ریر بلڈ سیلز کے اتپادن میں سہیتہ کر کے سواستے بالوں کے وکاس کو بڑھا ہوا دیتا ہے جو بالوں کے روم کو کھولتے ہیں ویٹامین بیٹول بالوں کے سواستے کے لئے بہت ہی فائد مند ہوتا ہے ویٹامین بیٹول سے بالوں کی گروت تیجی سے بڑھتی ہے ویٹامین بیٹول جو ویٹامین بی کمپلیکس نامک سمو سے سمبندی تھے ویٹامین بیٹول بالوں کے وکاس کے لئے آوشک ہے ویٹامین بیٹول ہیئر فولیکلز کے فنکشن میں صدار کرتا ہے تیسرا ویٹامین ویٹامین بی سیون ہے اس کے لئے بائیٹین یعنی ویٹامین بی سیون بہت ضروری ہے ویٹامین بی سیون سے بھرپور آہار سے ہمارے بال سواستے مضبوط لمبے اور گھنے بنتے ہیں آپ کو ڈائیٹ میں ویٹامین بی سیون سے بھرپور ان چیزوں کا سیون کرنا چاہیے بالوں کو ہیلگی بنانے کے لئے ایک وقتی کو دن میں کم سے کم بی سی تیس مائکرو گرام بائیوٹین ڈوز کا سیون کرنا چاہیے اگر آپ ویٹامین بی سیون سریر میں ویٹامین بی سیون کی کمی کو پورا کرنے کے لئے ڈائیٹ میں جن چیزوں کو سامیل جا سکتا ہے ان میں سکرگن، ٹونہ، مچھلی، پالک، دودھ، نٹس، ماس بھونے ہوئے سورج مکھی کے بیز، اناج، چوکلیٹ، انڈے کی زردی، دہی، اوٹ میل، کیلہ سیب، بینز، بروکلی اور پنیر جیسی چیزیں سامیل ہیں ان چیزوں کو کھانے سے آپ ویٹامین بی سیون کی کمی کو دور کر سکتے ہیں تیسرا ویٹامین ای ویٹامین ای آپ کے بالوں کے سواستے کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ہفتے میں دو سے تین بار ویٹامین ای کیپسول کو الویرہ کے ساتھ ملا کر لگانے سے بالوں کی گروت اچھی ہوتی ہے اس کے لئے دو چمچ الویرہ جیل میں دو ویٹامین ای کیپسول ملائیں جس سے آپ کا ہیر ماسک بن جائے گا اسے بالوں پر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے لگائیں اس کے بعد بالوں کو اچھے سے سیمپو کے ساتھ دھویں جھڑتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لئے ویٹامین ای کیپسول کا استعمال کرنا چاہیے بالوں کے ٹوٹنے اور جھڑنے سے پریسان ہیں تو ناریل کے تیل میں ویٹامین ای کیپسول کو مکس کریں اور گنگنا کر لیں پھر اسے سکیلپ میں لگائیں قریب دو گھنٹے بعد دھولیں مائل سیمپو کا ہی استعمال کریں بالوں کو دھونے کے لئے جھڑتے ہوئے بالوں سے نجات پانے کے لئے آپ ویٹامین ای کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اسے یوز کرنے کے لئے آپ اسے ناریل تیل میں ملا کر بالوں کی جڑوں کی مالس کریں رات بھر اسے لگا چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر سیمپو کر لیں یعنی سیمپو سے اپنے بالوں کو دھولیں ایک مہینے میں ہی آپ کو ٹوٹتے بالوں سے مکتی مل جائے گی اس کے بعد ویٹامین ای ویٹامین ای سیلز کو ریپیئر کرتا ہے سواستے بال جڑوں سے شروع ہوتے ہیں جہاں روم کے آدھار پر نئی کوشکائیں بنتی ہیں یہ کوشکائیں پھر سے بڑھتی ہیں اور ہمارے بالوں کے بلوک بناتی ہیں ویٹامین ای کوشکہ وردی کو پرباوت کر سکتا ہے اس کے لئے آپ کے سریر میں پریابت ویٹامین ای سے بال مضبوط اور گھنے ہو سکتے ہیں ویٹامین ای کی کمی والے لوگوں کے بال کمزور ہو سکتے ہیں جن کے ٹوٹنے اور جھڑنے کی سمباؤنا آدھیک ہوتی ہے صحیح ماترہ کے ساتھ ویٹامین ای بالوں کے سواستے بکاس میں مدد کر سکتا ہے جس سے انہیں مضبوط اور گھنہ بنایا جا سکتا ہے ویٹامین ای سوکھے بالوں کو ادھک ہائیڈریٹ بنانے میں مدد کر سکتا ہے گھنگرالے پن کو کم کرنے اور بھنگر بالوں کے ٹوٹنے کو روکنے مدد کر سکتا ہے بالوں کو سواستے بنائے رکھنے کے لئے ویٹامین ای سے بھرپور ان چیزوں کو ڈائیٹ میں استعمال کرنا چاہیے جیسا کی پپیتہ پالک امرود شکرگند ان چیزوں کو ویٹامین ای کی کمی کے پورا کرنے کے لئے ان چیزوں کو ڈائیٹ میں سامل کرنا چاہیے گاجر کو ویٹامین ای کا سب سے بڑا بھرپور انٹی اوکسیڈنٹ ہوتے ہیں سکرگند جتنا سوادیسٹ ہوتا ہے سہت کے لئے بھی اتنا ہی فائد مند ہے اس کے بعد ویٹامین سی ہوتا ہے ویٹامین سی کولیجن کو بوشٹ اپ کرتا ہے جس سے بالوں کی گروہت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے اتنا ہی نہیں یہ ہے آپ کے بالوں کے ٹوٹنے کو بھی کم کرتا ہے ویٹامین سی آپ کے بالوں کو ادھک سائن ہی بناتا ہے اس کے استعمال سے آپ کی سکلپ ادھک ہیلڈی بنتی ہے اور اسے آپ کو روسی سہیت انہی ہیر پروبلمز کو بھی دور کرنے میں مدد ملتی ہے آپ کو بتا دیں کہ نیبو کے رسمے بھاری ماترہ میں ویٹامین سی اور سائٹرک ایسیڈ ہوتا ہے یہ بالوں کو سلکی سوفٹ بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بالوں کے سکلپ انفیکشن کو دور کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے بالوں کو گھنا اور چمکدار بنانے کے لئے فولیٹ کا اپیوک کرنا چاہیے اگر آپ نیمیت روپ سے فولیٹ کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بالوں میں ایک سکراتمک پریورتہ نجرائے گا اس سے آپ کے بال ادھک سوست بنتے ہیں اور ان میں سائن وی والیوم بھی ایڈ ہوتا ہے آپ کے سریر میں فولیٹ آپ کے بالوں کے روم کو سوست ہے اور پوسیت رکھنے کے لئے اوزک پوسک تتو کا سنسلیسن کرتا ہے اس کے بعد میگنیسیم ایکسپرٹ کے انوصار بہت ادھک سنکھیا میں بالوں کا ٹوٹ کر گرنا یا ہیر فول ہونا کچھ ویٹامینز کے علاوہ میگنیسیم جیسے منرلز کی کمی کے کارن ہو سکتا ہے بالوں کے لئے ویٹامین بی نائن یا فولک ایسیڈ ویٹامین بی سیون یعنی بائیوٹین بہت ہی ضروری ہوتے ہیں بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لئے میگنیسیم سائٹریٹ اور گلائسینیٹ دونوں اچھی طرح سے افسوسیت ہوتے ہیں اور میگنیسیم کی کمی کو جلد سے جلد دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس پرکار بھی بالوں کے جھڑنے کے پربندن کے لئے سروتم میگنیسیم لونوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دوستو آپ کو بھی ڈینڈرپ یا ہیر فولز کی سبسکرائب چاہے تو آپ ان سب ویٹامینز کا اپیوک کر کے اپنے بالوں کو سواستے رکھ سکتے ہیں ڈینڈرپ جیسی پریشانیاں یا ہیر فولز جیسی پریشانیاں سے آپ بچ سکتے ہیں